آپ کے اندری سوچنا آجوگ میں رہے وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ اب جیسے مہاراش کا بھی جو ادھارن آیا ہے کہ اس میں قریب قریب صرف دس پرتیشت کیس جہاں پر سوچنا ہے نہیں دی جا رہی تھی وہاں کا ادھارن ہے کہ دس پرتیشت کیسز میں صرف فائن لگایا گیا باقی نبیہ پرتیشت کیسز میں فائن نہیں لگایا گیا دوسری بات جہاں فائن لگا جی جاتا ہے اس کو ریکاوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اس کے لئے کوئی مشینیری نام کی کوئی چیز نہیں دیکھیں یہ دونوں طرف کی باتیں ہیں ایک تو یہ کہ بہت سارے کیسز میں جو آرٹی آئی اپلیکنٹ ہے اس کو خوش پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا سوچنا مانگ رہا ہے کبھی کبھی موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں اور آرٹی آئی ایک کا میسیوز بھی ہوتا ہے اس طرح کی باتیں آئیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سی آئی سیز کے پاس اتنا ورک پریشر بھی ہے کہ وہ بہت ساری ایسا بھی ہوتا ہے کہ میٹیکولسلی وہ اگزامن نہیں کر پاتے کہ آخر کیا سوچنا مانگی کیا دی گئی ہے نہیں دی گئی دوسری اسی سے جڑی بھی بات یہ ہے کہ سنٹر انفارمیشن کمیشن کا ہیٹوارٹر جو ہے وہ دلی میں ہے اور اگر کسی سنٹرل ایجنسی سے تامیل ناٹ سے یا مہاراستر سے کسی نے سوچنا مانگی تو وہ ظاہر ہے یہاں پہ تو نہیں آسکتا وہ بتانے کے لیے کہ اس کو کیا سوچنا ملی کیا مسلیڈنگ ہے یا انکمپلیٹ ہے تو وہ اس طرح سے رہ جاتی ہے دوسری یہ ہے کہ جہاں کہیں اگر آرڈر دیا بھی کہ انفارمیشن دیجئے اور اگر انہوں نے نہ دیا تو سی آئی سی کا پالن نہیں ہوتا فر ایکزامپل ابھی سی آئی سی نے پولٹیکل پارٹیز کو آر ٹی آئی کے دارے میں لینے کا آرڈر کیا اب اس کے بعد کیا ہوا اب وہ ایمنمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں دسکوشن ہو رہا ہے میڈیا میں یا پارلیمنٹ میں کہیں بھی ہو رہا ہے لیکن آر ٹی آئی سی آئی سی کا جو آرڈر ہے وہ ابھی آج تک جب ہر کی ٹائم پیریڈ اس کا نکل گیا لیکن پلٹ نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرابلمز تینوں طرف سے ہیں ایک تو یہ کہ آر ٹی آئی اپلیکنٹس کی طرح سے جہاں وہ اسپیسیفائی نہیں کر پاتے دوسری پرابلم آتی ہے کہ جو سوچنا جو مسلیڈنگ اور انکمپلیٹ دیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سی آئی سی میں جائیں اور وہاں تو ایک سال لگ جائیں گے اور وہ تک تک انفرمیشن بھی اپسلیٹ ہو جاتی ہے بیکار ہو جاتی ہے وہ آدمی تھک کے بیٹھ جاتا ہے آکڑے یہ کہتے ہیں کہ انیس سو تیرانوے میں دنیا کے اٹھارہ دیشوں میں آر ٹی آئی قانون تھا لیکن آج پیچانوے دیشوں میں یہ قانون لاغو ہو چکا ہے اور کچھ دیش جو اب تک اس قانون کے دائرے سے باہر ہیں وہاں بھی یہ پہل چل رہی ہے کہ ان دیشوں میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ آر ٹی آئی قانون لائے جا اور اس میں ایک کڑی بھارت کا بلکل پڑوسی دیش پاکستان ہے جیہاں پاکستان میں بھی بھارت میں جس طرح سے آر ٹی آئی قانون سفل ہوا اس کو دیکھتے ہوئے اب پاکستان میں بھی اس بات پر گھبیرتا سے وچار چل رہا ہے کہ وہاں پر بھی سوچنا کردکار قانون لائے جا اور اس کو لے کر بہت ساری کوشش ہو رہی ہیں امید یہ کی جا رہی ہے کہ جلد ہی وہاں بھی اس طرح کے قانون آ جائے گا کس طرح کے قانون ہوگا کیا کوشش ہے اس پہ ہمارے سمبواد داتا وینو چودری کی اس ریپورٹ کو دیکھتے ہیں دیر سے ہی سہی پر پاکستان آخرکار بھارت سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اگر پڑوسی دیش میں سب کچھ ٹھیک تھاک رہا تو پاکستانی سمسط کے اگلے سطر میں بھارت کی ترج پر رائٹ ٹو انفورمیشن یعنی سوچنا کا ادھیکار قانون پاریت ہو سکتا ہے سینیٹ کی انفورمیشن کمیٹی نے سبھی راجنیتک پاٹیوں سے سلاح مشوروں کے بعد ایک ڈرافٹ بل تیار کر لیا ہے ایک ڈرافٹ بل بہت حد تک بھارت کے سوچنا کے ادھیکار قانون کی طرح ہی ہے اور اس کو تیار کرنے سے پہلے پاکستان کے سانسدو اور وشششگیوں نے نہ کیول بھارت کے آٹی آئی قانون کا گمھرتا سے ادھین کیا بلکہ اس قانون سے جڑے بھارت کے کئی وششگیوں سے سلاح مشورہ بھی کیا انہیں ہمارے ایک کو اچھی طرح سے سٹاڈی کیا ہے اور پنجاب کا جو سرکار ہے وہ میرے بیچار میں ہمارے سے بھی شکتی شالی ایک ادھینیم ستھاپت کرنے کی کوشش میں ابھی لگی ہوئی ہے وہاں کیونکہ وہی پارٹی ہے جس نے یہ ادھینیم بنایا ہے جس نے الیکشن بھی جیتا ہے تو وہ انہیں پہلے لگانا کی کوشش کی تھی جب ان کا راج سرکار تھا اب انہی کا کیندری سرکار بھی ہے تو وہ یہ کوشش میں ہے حلانکہ خیبر پکتن خواہ پرانت میں ایک ادھینیم دیس کے جریے تیرہ اگست سے ہی آٹی آئی قانون لاغو کر دیا گیا ہے انتر راشتی پراؤدھانوں کے تحت یوں تو دوہجار دو سے ہی پاکستان میں فریڈم آف انفورمیشن ہے لیکن یہ کاغجی قانون ہی بنا ہوا ہے اور نتیجہ پاکستان میں آج بھی سوچنا کو گوپنی رکھا جاتا ہے فریڈم آف انفورمیشن اکٹ رائٹ ٹو انفورمیشن اکٹ جیسے ہمارا ہے ویسا نہیں لیکن فریڈم آف انفورمیشن اکٹ آرڈننس وہ سینک شہصن میں ہی دوہزار دو میں لاغو ہوا تھا کینطو اس کی وجہ بھی ہم نے جب میں گیا تھا بھی ریسنٹی ان سے بات چیت میں پتہ چلا کہ وہ لاغو ہی سلیہ ہوا کیونکہ ورلڈ بینک سے ان کو پیسوں کی امید تھی اور ورلڈ بینک نے کہا کہ جب تک کی ٹانسپیرنسی پاردرشتہ نہیں آئے گی آپ کے سرکار میں جواب دے ہی نہیں ہوگی آپ کی سرکار میں ہم آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں تو انہوں نے وہ آرڈننس نکالا تھا اس زمانے میں اس کے بعد آرڈننس ہی رہا تھا اب سوچنا کے ادھکار کا قانون کا سوروپ اگر پاکستان میں ساکار ہوتا ہے تو اس سے نہ صرف پرشاشن میں پاردرشتہ آئے گی سرکار کی جواب دہی تے ہوگی بلکہ تانہ شاہی تاکتوں کے دیش پاکستان میں لوگتانترک سمسطھائیں مجبوط بھی ہوگی یقین مانیے اگر وہاں پر اس طرح کے آرڈنس کانون اگر لاغو ہوئے تو وہاں کے پرشاشن پاردرشتہ بنیں گے اور سرکار کی جواب دہی بھی تے ہوگی اگر اس طرح کے کانون وہاں لاغو ہو گیا تو نشیط روپ سے سمجھئے کہ وہاں پر لوگتانتر مجبوطی کی طرف بڑھے گا ڈلی سے کیمروین گڑے سی لال کے ساتھ وینوت کمار چودری ڈی ڈی نیوز تو یہ ریپورٹی انساری صاحب اس پاکستان میں جو پہل چل لیے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت کچھ گربڑیاں ہیں اور وہاں کی سوسائٹی کلوز ہے وہاں پر آرمی کا اپنا رول ہے سرکاریں ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں یہ قانون وہاں آنا پاکستان کو بدلاؤ کی طرف لے جائے گا بلکل دیکھئے جہاں کہیں ڈیموکریسی ہے وہاں پہ پاردست شتہ تو آنی ہی ہوگی اس لیے کہ جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کا بارہ گرہ سمبند ہے ہماری ڈیموکریسی سے اس لیے کہ کسی بھی ڈیموکریسی یا جمہوریت جہاں کہیں نظام ہوگا یا ڈیموکریٹک انٹروٹوشنز ہیں وہاں بہت ضروری ہے کہ جب تک ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی وہاں کی ڈیموکریسی بہت کامیاب نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی اب آئی ہے اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے بڑی ضروری ہوگی کہ وہ ایک ٹرانسپیرنس سوسائیٹی بنے چاہے وہ آرمی میں ہماری یہاں بھی آرمی ہے لیکن آرمی میں جو وائیلیشن ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے اور کرپشن کے وہ ایکسیسیبل ہے انڈر آٹی آئی ہے وہ وہاں پہ بھی ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ انڈیا ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور یہاں کا ہمارا قانون جو ہے دنیا کے لیبل پہ پرکھا گیا ہے کہ یہ بہت اچھا قانون ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام یہ جو ہمارے پولیسی ملک ہیں وہ اس کا بہت ہی بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لیلرشپ پول پروائیٹ پلکل ایک آئیڈیل ایک آدرش ہمارے ان کے پاکستان کے لیے بھی ثابت ہو سکتا ہے اور اسی لئے پاکستان اس سنبند میں بھارت تیرف دیکھ رہا ہے کہ بھارت کی طرح کیا وہاں پر بڑا سوال ہے کیا بھارت کی طرح ایک بہترین قانون پاکستان کو بھی ملے گا سوچنا کے ادھکار آٹی آئی کے سندر میں اس پر ایک ہماری ضرور نظر رہے گی لیکن فیلحال آج اتنا ہی انساری صاحب آپ یہاں پر آئے اس کے لئے بہت بہت آپ کا شکریہ اور آپ کو اس سے پہلے کی ہم آپ سے اجازت لیں آپ چلتے چلتے نظر ڈال لیتے ہیں آٹی آئی کو لے کر اس پورے ہفتے میں دیج بھر میں کیا کچھ ہوا اس کو سبھی سمیٹ کر آ رہے ہیں ہمارے سم وعدت آٹی آئی اس ہفتے میں اس پر ڈالتے ہیں ایک نظر خبر گجرات سے ہے گجرات سرکار نے جھوٹی شان میں خرچ کیے گیارہ کروڑ روپے دوزار گیارہ میں ستبھاؤنا دیوست اسثل پہ جو اپواس اسثل تھا وہاں پر لوگوں کو لانے لے جانے میں اس پیسوں کا سرکاری پیسوں کا خرچ ہوا ہے گجرات کے تمام ضلوں سے بسوں کے دورہ لوگوں کو وہاں پہنچایا گیا تھا جس میں اس پیسے کا استعمال ہوا ہے سوچنا کے ادھکار قانون سے یہ آنکڑا صرف نوساری زلے کا ہے اس کے علاوہ یہ بھی بات سامنے آئی ہے آر ٹی آئی سے کہ اس میں 28,000 روپے ٹوپیوں کو لیے خرید آ گیا تھا 28,000 روپے کو ٹوپیاں خریدی گئی ہیں جبکہ اس پورے معاملے میں گجرات سرکار کے جو پروکتہ ہیں انہوں نے آرہوپوں کو بے بنیاد بتایا ہے دیش میں سوچنا کے ادھکار قانون آن لائن ہو گیا ہے لیکن سینا نے کہا ہے کہ یہ سرکشہ کا معاملہ ہے اس وجہ سے وہ آر ٹی آئی کا جباب آن لائن نہیں دے گا ڈیو پی ٹی ڈیپارٹمنٹ آف پاسنل اینڈ ٹریننگ کے سامنے بات اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا اور مانا کہ یہ سرکشہ اور خطرے سے خالی نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس طرح کی جباب نہیں دے سکتے حلانکی سینا کے ادھکاری سے جب پوچھا گیا کہ کوئی بھی پوچھل آرڈر لگا کر کے بھی ادھکت کر کے بھی آپ سے سوچنا لے گا اس بات پر وہ پوری طریقے سے چپی ساتھ گئے لیکن انہوں نے یہ حوالہ جرور دیا کہ آن لائن ہم آر ٹی آئی کا جواب نہیں دیں گے جیسا کی سب کو پتا ہے پچھلے دینوں حال ہی میں سرکار نے آر ٹی آئی آن لائن سیوہ شروع بھی ہے خبر پونے مہاراشت سے ہے پونے میں دو سو پی آئی اوز قریب دو سو پی آئی اوز پر لگا ہے جرمانہ سوچنا دینے میں دیری کرنے پر ان پر اس بات یہ کاروائی ہوئی ہے جبکہ راج سوچنا آئی اوک کی دلیل ہے کہ جو پی آئی اوز پر جو جرمانہ لگا ہے اس کی جو پینالٹی کی ریکاوری ہے وہ اس کے عدکار شیطر سے باہر ہے آٹی این کارکرتاؤں کا آروپ ہے کہ یہ زمہداری راج سوچنا آئی اوک کی ہے اس سے پہلے جبکہ مومبئی ہائی کورٹ اس بات کا نردیش دے چکا ہے کہ یہ عدکار شیطر راج سوچنا آئی اوک کے اندر آتا ہے اور اس کے اُلٹ اگر دیکھا جائے کوئی پی آئی اوز جانکاری نہیں دیتا اگر اس پر پینالٹی ہوتی ہے اگر اس کی ریکاوری نہیں ہوتی تو کہیں نہ کہیں جو پی آئی اوز پر دباؤ ہے وہ کافی کم ہوتا ہے راج سوچنا آئی اوک کہ اگر آنکڑوں کو دیکھیں تو اُدھا سنتہ دیکھا گیا مہیلائیں اتنی آٹی آئی نہیں لگا رہی ہیں جتنا ان سے امید کی جا رہی تھی آپ کو بتا دیں کہ اُدھرا خند میں ابھی تک جو ایک اکٹوبر دوہزار تیرہ کا جو آنکڑے ہیں وہ لگ بک بارہ ہجار وہاں آویدن آئے جس میں مہیلاؤں کی اوپستیتی ماتر نو فسدی ہی دیکھی گئی ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ مہیلائیں جو کندھے سے گندھا ملا کر چلتی ہیں آخر کیوں نہیں سوچنا کہ ادھکار قانون کا استعمال کر رہی ہیں تو یہ تھا آٹی آئی سفتے اور اسی کے ساتھ آج یہ کارکرم ہے اتنا ہی آپ کو ہمارے کارکرم کیسا لگا آپ کوئی بھی پرتکریہ چاہے تو ہمیں بھیج سکتے ہیں اپنی پرتکریہ بھیجنے کے لئے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے ہمارا پتہ ہے جاننے کا حق کمیرہ نمبر دو سو چھبیس دور درشن بھوان ٹاور بی منڈی ہاؤس کوپر نکس ماغ نیدیلی ایک ایک شونے 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 ایک آپ چاہیں تو ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل آئی ڈی ہے جاننے کا حق ایڈ دی ریٹ آف جی میل ڈاٹ کام فلال اس ہفتے اتنا ہی اجازت دیجئے نامسکار موسیقی موسیقی